ہی ووٹس اپ لولی پیپل چوکا کر رکھتے ہیں گی یہ ویڈیوز دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے ریال بھوت کو کیمرہ میں کیپچر کیا ہے آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے کرتے ہیں دھماکے دار ویڈیو کو اسٹرٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اسی ٹائپ کی ہانٹیڈ بھوتا اور میسٹیریس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پریز در سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل یہاں پر ہمیں ایک چھوٹے بچے کی ٹرولی نظر آ رہی ہے کیا یہ اپنے آپ ہوا سے چل رہی تھی یا پھر یہ کوئی پیرانورمل ایکٹیوٹی ہے دیکھنے میں یہ ٹرولی کوئی ایڈوانس ٹرولی نظر نہیں آتی یعنی کہ یہ ریموٹ والی نہیں ہو سکتی دوسری بات اگر آپ دھیان دیں گے تو اس میں بیچ بیچ میں ہول ہیں ایک اسکوئر کا شیپ بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ بھی سمباؤنا کم ہو جاتی ہے کہ ہوا اسے دھکل رہی ہوگی تو کیا اسے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک بھوت یا گھٹنا ہو سکتی ہے یہ ویڈیو ایک کچن کا ہے اور یہاں پر کچھ گڑ بڑ سرور ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میلہ فریزر کے اندر کچھ سامان جمع رہی ہے پیچھے کی طرف اس کا دھیان بلکل بھی نہیں ہے تب ہی اچھلک سے جو پلیٹ فارم میں وہاں پر رکھا ہوا کوئی سامان اپنے آپی جھٹکے سے نیچے کی طرف گرتا ہے ایسا لگتا ہے مانو کسی نے فورس فلی اسے نیچے بھیکا ہو دیکھنے میں یہ تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چیز تھی مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سوس کی بوٹل ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں صرف وہ بوٹل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں جو آٹا وہاں پر رکھا تھا وہ بھی زمین پر نیچے گرتا ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے پیچھے بتایا گیا کہ ایک دی بار ہے یعنی کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یا کوئی چیز وہاں پر کھڑی ہو جائے اور پھر اگر کوئی چیز اپنے آپ ہی اتنے فورس سے نیچے گرتی ہے اور پیچھے کوئی ہے بھی نہیں تو پھر اسے ہم بھوتیا گھٹنا نہیں تو اور کیا کہیں گے یہاں پر اس ٹیبل پر ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہے جو کہ اپنے آپ ہلنے ڈلنے لگتا ہے یہ آدمی فوراں اپنا کیمرہ نکالتا ہے اور اس نظارے کو کیپچر کرنے لگتا ہے آپ ذرا اس کے ایکسپریشن دیکھیں اور سنیے کہ یہ کتنا زیادہ ڈرہ ہوا لگ رہا ہے یہ بندہ کیمرہ کو پیچھے بھی کرتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ اس کو زوم بھی کرتا ہے تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بھی دھاگا یا اسٹرنج اس باکس سے بندی ہوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ باکس اپنے آپ ہی مومنٹ کر رہا ہے یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے اس کا نام ہے کیرل اور اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں چھل رہا یہ ویڈیو اپلوڈ کے آئے کلون نے کلون جو ہے ایک چینل ہے اس کے اوپر ایک بائی فرینڈ کل فرینڈ بہت ہی زیادہ ویئرڈ اور عجیب ویڈیوز مناتے ہیں لیکن اسی کے چکر میں یہ جو لڑکی ہے کیرل یہ کسی بری آتما یا شیطان کے قبضے میں جا چکی ہے ایسا لگتا ہے مانو اس کے شریر میں کسی بری شکتی نے اپنا واحظ کر لیا ہے بائی فرینڈ کے انوسار ایک دن کیرل رات میں اس ٹائپ سے اٹھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیوار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اس نے اس کو ہلانے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹی تھی بائی فرینڈ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور سلا دیتا ہے جب اگلی صبح کیرل اٹھتی ہے تو وہ اسے پچھلی رات کی یہ والی ویڈیو دکھاتا ہے تو کیرل یہ بتاتی ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ کالے جادو کلز اس ٹائپ کی چیزوں پر بناتے ہیں تو کیا جانے میں کسی شیطان کو انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دے دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سمندر کے اوپر یہ عدبت روشنی نظر آ رہی ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں نے دیکھی تھی اور اپنے کیمراز میں ریکارڈ بھی کی تھی کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دنوں پہلے اسی ٹائپ کی روشنی ناسا کے سپیس اسٹیشن کے اوپر بھی دیکھی گئی تھی کئی لوگوں نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی یو ایفو ہو یا پھر یہ ایلین سے جڑا ہوا کوئی معاملہ ہو موسیقی یہ حادثہ ہے دوہزر دس کا جبکہ اس بندے کو بتا چلتا ہے کہ اس کے فادر یعنی کہ اس کے پتا گزر گئے ہیں یہ اپنے فادر سے کافی ناراض تھا بہت سالوں سے ان سے ملا نہیں تھا ان کی موت کے بعد یہ ان کے گھر آتا ہے تو ان کے گھر میں اسے کچھ ٹیپس برامت ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپس کو لگا لگا کر چیک کرتا ہے کہ آخرین ٹیپس میں ہے کیا دراصل اس کے پتا کو اس ٹیپ کی ٹیپس کلیکٹ کرنے کا کافی شوق تھا اتنی زیادہ ٹیپس تھی کہ اس بندے کو ایک پورا سال لگ گیا ان ساری ٹیپس کو دیکھنے میں دراصل یہ بندہ اس ٹیپ کی ویڈیوز کو انجوائے کرتا تھا اس لیے یہ جو پرانی ویڈیوز تھی ان کو کنٹینیسٹی دیکھے جا رہا تھا لیکن آگسٹ 2011 میں اس کے ہاتھ یہ والی ٹیپ لگتی ہے جو کی دیکھنے میں اوریجنل پرنٹ نظر آتی ہے اور کافی پرانی نظر آتی ہے لیکن اس ٹیپ کے اندر اس کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے جو شاید اسے دیکھنا نہیں چاہیے تھی دراصل اوریجنل پوسٹر کے علاوہ اس کی اندر اور بھی ویڈیوز تھی جیسے کی یہ ویڈیو جہاں پر کوئی چھپ کر ایک مہیلہ کے اوپر نگرانی رکھ رہا ہے اور شوٹ کر رہا ہے پھر ایک یہ ویڈیو تھی جہاں پر ایک بھول رکھا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے جیسے کی اس میں کوئی پانی پیتا ہو پھر ایک برچہ ہی نظر آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار جیسی چیز ہے پھر وہ آگست کے مہینے میں ہی چھ اوٹ ٹیپ دیکھ لیتا ہے اور ان سارے ٹیپ میں کچھ نہ کھڑ پڑ سرور تھی یہ جو مہیلہ نظر آ رہی ہے یہ وہی مہیلہ ہے جو پہلی والی ویڈیو ٹیپ میں تھی اور اس میں بھی یہ نظر آ رہی ہے جو بھی بندہ یہ ریکارڈ کر رہا تھا اس نے اس عورت کی الگ الگ جگہوں کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ہر ایک موں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا پھر اس کے بعد یہی مہیلہ ایک ویڈیو میں نظر آتی ہے اس کے اندر اس کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا باریکی سے اس مہیلہ پر نظر رکھ رہا ہے دیرے دیرے کر کے یہ بندہ بارہ ٹیپ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک ٹیپ یہ نظر آتی ہے جہاں پر ایک چھوٹا لڑکا لیٹا ہوا ہے وہ سو رہا ہے لیکن اس کے جو ڈیڈ ہیں وہ کیمرے سے ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس لڑکے سے شاید وہ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں جو کی پروپر سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹرامنا نظر آ لگتا ہے کہ بھلا کوئی ایسا کیوں کرنا چاہے گا اس کے بعد ایک فوٹیج نظر آتی ہے جس میں اس کے ڈیڈ ایک روڈ کے اوپر رات میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو فوٹیج آتی ہے وہ کافی ڈرامنی ہے کیونکہ ایک بندہ لیدر والے سوٹ میں موہ پر ماسک لگائے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے شاید یہ بھی اس کے ڈیڈی ہو یہ جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میرے جو ڈیڈ تھے پتاتے وہ ایک اچھے آدمی نہیں تھے اسی لیے میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ غلط کام ضرور کیا ہے اور اسی کی تلاش میں وہ گھر میں اور تلاشی لیتا ہے تو اسے ایک باکس ملتا ہے اس باکس کو کھلنے کے بعد وہ اور زیادہ ٹر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے یہ موٹی سی چین ملتی ہے یہ چین اتنی موٹی ہے کہ کسی کا اگر آپ اس سے گلہ دھبا دیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس بندے کو ٹیپس ملتی ہے فلیش کارڈ ملتی ہے اور ایک گڑیاں ملتی ہے جو کسی جادو ٹونے میں کام آتی ہوگی یہی گڑیاں ان میں سے ایک ٹیپ میں اس کو نظر بھی آئی تھی یہ سارا سامان دیکھنے کے بعد اس بندے کو یہ تو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ٹیپس میں دیکھ رہا تھا یہ میرے فادر سے ریلیٹی ہے اب جو ٹیپ نہیں ملی تھی اس کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ایک دوسرے ماسک میں نظر آ رہا ہے جو شاید اس کے فادر ہی ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے ان کا کوئی ساتھی ہو اب تک یہ بندہ اس کنکلوزن پر پہنچ چکا ہے کہ جو میرے فادر تھے ان ٹیپس میں جو بھی انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اس کا ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ کچھ نہ کچھ تو مطلب ضرور ہے اور یہ جو مہیلہ یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ مہیلہ کون تھی کہاں گئی اس کے بارے میں یہ سوچ نہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مہیلہ اور نہ چانے کتنی مہیلہ ہیں یا پھر بچوں کو انہوں نے اپنا شکار بنایا ہوگا اور ان سب کو یہ ویڈیو ٹیپ میں ریکارڈ کر کر رکھتے ہوں گے تاکہ بعد میں اپنے ان کارناموں کو یہ بیٹھ کر دیکھ سکیں ہم نے اس فوٹیج میں دیکھا کہ جو بھی چیزیں اس باکس میں نظر آئیں تھی وہ کہیں نہ کہیں ان ٹیپس میں بھی دیکھ رہی ہے جس کا مطلب یہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ان ٹیپس کے اندر اس کا فادر ہی ہے اس فوٹیج کے اندر یہ پیرنٹس دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھوت رہتا ہے اور ہمارے چھوٹے بچے کی باڈی پر وہ سکریچ مار کے چلے جاتا ہے ان کا یہ بھی بولنا ہے کہ چاہے کوئی بھی بھوت ہو وہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ایلٹی میٹلی وہ ہمارے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یہ لوگے ایک چی سی ٹی وی فوٹیج بھی بتاتے ہیں جس میں بچے کے گریب کے پاس سے ایک پار درشیہ حقرتی گزر دیگی نظر آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ بھوت ہیں چھلی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھٹنا اتنی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ اسے وہاں کے نیوز چینلز نے بھی کورج دی تھی یہ عورت یہی بتا رہی ہے کہ میری بچی کو وہ نقصان پہنچا رہا تھا اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آج وہ صرف سکریچ کر رہا ہے کل کو وہ اس سے زیادہ کچھ برا کر سکتا ہے یہاں پر ایک ریپورٹر اس گھر کی اسٹوری بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے جو اس گھر کا مالک تھا اس نے اس گھڑکی میں سے کوت کر اپنی جان دے دی تھی تب ہی سے یہ گھر ہانٹیڈ منہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آتما آج بھی اس گھر میں بھٹکتی ہے یہ ویڈیو ایلین نے اپلوڈ کیا ہے وہ بتا دے ہیں کہ جب میں آسٹریلیا گھومنے کیلئے گیا ہوا تھا تب مجھے یہ اچھی بوخری پرانی نظر آیا وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ چیز ہے ہی ایسی یعنی کہ اس ٹائپ کی چیز کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے ساتھ فوٹو کچھوانے چاہے گا لیکن اس بندے کو اس بات کا بالکل بھی نالج اور گیان نہیں تھا کہ یہ جو ہے دراصل یہ ایک ریئر جاتی کا اکٹوپس ہے اور یہ بہت زیادہ زہریلہ ہے اس کے بہت زیادہ باریک دانت ہوتے ہیں اور یہ کب آپ کی اسکن میں انہیں گاڑ دیتا ہے آپ کو اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا جب یہ ویڈیو اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہولیڈی یہ کیریچر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ پانی سے باہر آ گیا ہو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر واپس پانی میں چھوڑ دیا ہو لیکن اچھی بات یہاں پر یہ تھی کہ جو یہ کیریچر ہے جو یہ اکٹوپس ہے اس نے ان کے ہاتھ میں اپنا ڈنگ نہیں مارا تھا اس لئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تھا تب تک تو انہیں بالکل بھی آئیڈیا ہی نہیں تھا لیکن جب لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور جو لوکل آسٹریلیا کے جانکار لوگ تھے انہوں نے کمنٹ کر کے انہیں بتایا کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا آپ کی قسمت اچھی تھی جو آج آپ یہاں پر سیف کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا مارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے آشا کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ فرک پر بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھم آکے در ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرہ